مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن لکھی ہے لیکن بقول عبد الماجد دریابادی کے اس کو تفسیر کہنا ہی مشکل ہے اگر اس کو قرآن مجید کے متعین مطالب اور مفاہیم کے اندر تحریف کرنے کی کتاب کہی جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا صفحہ پانچ پر لکھتے ہیں کہ میں نے ترجمانی کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی اختیار کیے غزوہ اہد میں لکھتے ہیں کہ چونکہ صحابہ سودخور تھے اس لیے انہیں شکست ہو گئے صحابہ خود غرستے بخیل کنجوس ناکارہ لوگ تھے سورة النساء میں لکھتے ہیں کہ علماء حدیث نہیں جانتے یہ جانتے ہیں گسرے سے پڑا ہوا نہیں اور جو یہ جانتے ہیں تو خوب جانتے ہیں ایسا جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں ان میں جاہلی جذبہ تھا اور وہ ایمان کے میعار سے گر گئے تھے سورة اہود یوسف علیہ السلام کے متعلق تفہیمات میں کہتے ہیں وہ ڈیکٹیٹر تھے مسولینی کی طرح تھے اور ان میں ڈیکٹیٹر شک کا جوش تھا معصون پیغمبر کے لئے قبیح الفاظ استعمال بڑھتے ہیں تو چونکہ مہدودی صاحب کے قلم کی شوخیاں اور تحریر کی ظلمتیں بہت زیادہ ہیں اس لئے ان کی تصانیف اہل حق سے کٹ کر اہل باطل کی کتابیں بڑھ گئی جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین کو میں نے یہی اخصان للم کے دفتر میں کہا کہ آپ کے دو بھائی عبدالصبو اور ذو القدوس دیوبن کے فاضل ہیں شیخ الاسلام کے شاگر تھے آپ کا نام آپ کے والد نے حضرت مدنی کے عشق میں حسین احمد رکھا ہے اور حضرت مدنی پہلے شخص تھے جس نے معنی مہدودی اور ان کی جماعت کو گمراہ کھا ہے آپ اس کے امیر بنے ہوئے ہیں برعت کا اعلان کریں کرے نہ کرے ہم نے اپنا فریضہ ادار کیا بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کنا عبدالعوب غزنوی وغیرہ اس کے گواہان ہے کہ سب موجود تھے وہ کیسٹ موجود ہے بعض لوگ سمجھتے کہ شاید قاضی صاحب موتدل ہے موتدل نہیں ہے سیاسی ہے اندر سے وہی ہیں جو ہونا چاہیے وہ مشہور ہے نا کہ ایک بادشاہ نے پابندی لگائی کہ کوئی شخص گالی نہیں دے گا جو گالی دے گا پانچ روپے جرمانہ ہوگا یہ وہ زمانہ تھا کہ پانچ روپے کے دو بیل ملتے تھے جو حل چلاتے تھے پوری جوڑی پانچ روپے کی ملتی تھے اور ایک گالی پر پانچ روپے جرمانہ تھا تو ایک آدمی حل چلا رہا تھا اس کا بیل چل نہیں رہا تھا بہت غصہ ہو گیا ادھر دھر دیکھا تو بیل کو کہا ہو تو وہیں مگر کچھ کے دی سکتا ہوں پانچ روپے جا رہا ہے قاضی صاحب ہے وہیں لیکن فضل الرحمن و سبیق الحق اور ان لوگوں سے بھی ذہر لحاظ کرنا پڑے گا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جماعتی اسلامی کا امیر بنے اور وہ محدودی صاحب کے ساتھ نظریات میں ہم آہانگ نہ ہو ای خیالست و محالست و جنوب غلط بات اور ان کو ہمیں زیادہ جانتا ہوں چونکہ یہ استاذ گرامی قدر حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب کے سگے بھانجے قاضی عسین احمد صاحب اور حضرت شیخ کے داماد بھی ہیں موجود ہے ان کی جو اہلیہ ہے حضرت صاحب کی بیٹی ہے ہماری بہن ہے مجھے بھی وہ بہت اچھی درے جانتے ہیں مجھ سے یہاں ملاقات کر کے پھر اپنے مقام پر جا کے کہا پاکستان کے وہ لوگ جو ہمارے لئے خطر ہے ان میں میرا نام پہلا رکھا کہ میرے مو پر مجھے کہاں کہ محدودیت سے برات کا اعلان کرے آپ کے تمام مقابر دیوبند نے ان کو غلط کا آئے اب تو خیر مجلس عمل بن چکی ہے خواندہ نا خواندہ برابر شورت فضل خداوندہ میسر شورت ہے پہلے کی مجلسی عمل ہے یا مجلسی بڑا مل ہے لیکن کچھ نہ کچھ توئے توبہ توبہ دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے دنیا تو بے وفاتی مگر تجھ کو کیا ہوا مجھ سے بہت ہی ناراض رہتے ہیں محدودیان اور جماعت اسلامی والے زب میں کیا کروں مسائل میں تو سچائی ہونا چاہیے ان کی کتابوں میں غلطی زیادہ ہے اسی طرح احمد رضا خان بھریلوی نے بھی کنزل ایمان لکھیے اور ان کے شاگرد خاص نئیم الدین مرازبادی نے اس پر حاشیہ لکھا ہے خزائن العرفان کے نام سے اصل میں خان صاحب بھریلوی نے بھریلویوں کو ایک نئے دین دینا چاہا تھا یہ ترجمہ اس نئے دین کے لئے ہے جس میں اللہ کے بجائے قبروں سے ماننا ضروری ہو اور تیجے و چیلم اور برسیاں سواب کے کام ہو توحید سے ہٹ کر شرک اور سنت سے ہٹ کر بیدہ دے اس کی بھرمار اگر دیکھنی ہو تو کنزل ایمان ترجمہ اور اس کا حاشیہ خزائن العرفان میں اپنے مقام پر نشاندہی کروں گا آپ سنیں گے انشاءاللہ جب ہم کہیں گے کہ تفسیر بھیر رائے تو اس کے لئے تفہیم القرآن کا بھی اور جب ہم کہیں گے تفسیر اہل الباطل ملعان من شعون الفساد اس کے لئے خان صاحب بریلوی کا ترجمہ کنزل ایمان اور اس پر اس کے شادر دخواست نئی مدین مرادبادی کے حواشی خزائن العرفان کافی ہو ان کے ایک اور عالم بھی ہے مفتی احمد یار خان گجراتی اس کو بریلوی حکیم الامت کہتے ہیں حکیم الامت اتنا قابل ہے کہ وہ مقیاس ہنفیت میں لکھتے ہیں ابن حجر مکی نے فتح الباری میں لکھا ہے اسکلانی اور مکی کے درمیان دو سو سال کی مصابت ہے اور مکیہ ہے تمی مشکاک کا شعر ہے اور اسکلانی بخاری کا شعر ہے لیکن حکیم الامت بریلیو والا یہ دونوں کو ایک کر سکتا ہے اور اس نے ایک تفسیر لکھی ہے اس کا نام ہے نور الالفان نور الالفان سورة سوافات کے اندر ہاشیہ نمبر آٹھ پر لکھتے ہیں کہ شیطان پکا صوفی عابد ظاہد فازل دارلون دیوبندہ چلو دیوبند سے تو ان کو بے رہے لیکن یہ صوفی عابد ظاہد ان کو رسوہ کرنے کی کیا ضرورت تھی یہاں کراچی میں ایک ڈی اے ملے تھا مجھے کہا آپ بہت بدگوئی کرتے ہیں میں نے کہا بلیلویوں سے کم البادی وازلم ظالم وہ ہے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں میں تو جواب دیتا ہوں کہا انہوں نے کب کہا میں نے یہ پیش دی یقین کرو پکا بھی دیتی تا افضل خان پوری گردن پسینوں سے بر گئی یہ جگہ میں نے لکھائی میں نے کہا دے کوئی لکھائے کہ ابلیس نے کہا آنا خیر و من ہو یعنی میں پکا سوفی عابد ظاہد بلکہ فاضل دعولم دیو مانگو احمد رضا خان بریلوی نے دورِ حدیث نہیں کیا ہے مشکات تک کتابیں پڑی یہ ذہین آدمی تھا فتنے کے لیے ٹھیک صلاحیت تھی یہ جتنے گمراہان ہیں ان میں ایک نے بھی دورہ نہیں کیا مودودی صاحب نے بھی دورِ حدیث نہیں کیا اور سرسید نے بھی متفرک کتابیں تو بڑی باقاعدہ دورہ نہیں کیا خان صاحب بریلوی نے بھی دورِ حدیث نہیں کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی دورِ حدیث نہیں کیا فاجہ ڈاپٹرم کمال نے بھی دورِ حدیث نہیں کیا اور مولی محمد علی لاہوری مرزائی اس نے بھی دورِ حدیث نہیں کیا دورِ حدیث ایک ڈکن ہے اقائد و عامال کے لیے سرپوش ہے ڈکن ہے طالب میں کنٹرول آ جاتا ہے اس کو پورا پتہ جل جاتا ہے اللہ کے فضل سے سال بر استاذوں سے حدیثیں اور ان کی تحقیقات سن کر کے حق و باطل کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے یاد رہا ہے آسان دام نہیں ہے خاص اللہ کا فضل ہے جو دورہ کر چکے انشاءاللہ ہمیں امیدیں جب تک یہ اپنے اساتذہ اور مزرگوں پر اعتماد کریں گے جادہِ حق سے نہیں ہٹیں گے کمزوری ہیں اپنی جگہ لیکن انشاءاللہ اہلِ حق ہی رہے گے بریلویوں میں احمد سعید شاہ صاحب کازمی ملتانی انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے البیان کے نام سے کازمی صاحب بدتیوں میں غزالی راضی اور بہکی کہلا گئے تھے اندوں میں کھانا را جا بارحال ان میں بہتر عالم میں ان کے پاس گیا ہوں مشہور حدیث یا جابرو ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا جس پر بریلیو کا پورا ایمان ہے مصنف ہے عبد الرزاق کے حوالے سے میں مصنف کی گیارہ جلدیں لے کر گیا کازمی صاحب کو میں نے کہا آپ بریلیو کے غزالی راضی اور بہکی ہے آپ بتائیں اس میں ہے یہ حدیث اور نہ کہا نہیں میں نے کہا اس کا حوالہ دینا جائز ہے کب پہلے سے مزرگوں نے دیا ہے پھر مجھے کہا نشورتیب میں مورانا شرف علی نے بھی حوالہ دیا ہے میں نے کہا مورانا شرف علی صاحب اس میں ناقل ہے ناقد نہیں ہے ناقد دیوبندیوں میں انور شاہ اور اشرف علی صاحب نے فضائل میں عوالہ دیا عقائد میں نہیں دیا آپ تو اس کے ذریعے انمانا بشرن مثلکم کو ہٹا رہا ہے کہنے لگا نہیں ہمارے بھی اصلا فضائل ہی ہے اور مسئلہ وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں لیکن یہ بات انہوں نے تسلیم کی کہ مصنف عبد الرزاق میں حدیث جابر یا جابروں اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَ یہ موجود نہیں ہے والحمدللہ یہ بات ہے کہ چونکہ عالم بڑھے تھے تو انداز فاضلانہ تھا میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو بریل بھی مجھے مارنے جمع ہو گئے فساد کرنے میں تو اول نمبر ہے قاذمی صاحب نے کہا یہ میرے مہمان ہیں یہ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں آپ اگر ان کا توازوں نہیں کر سکتے تو یہاں کے دفع ہو جائے سب بریلیوں کو باہر نکالا اور پھر میں کہا کہ اور ملتان میں کیا دیکھو گے میں نے کہا مدرسے دیکھنے تو خود فرمایا کہ قاسم علوم اور خیر المدارس دیکھنے کے کہیں ہمارا مدرسے تو اس سیکلوں کا سٹینڈ ہے بے اصاف سیکلیں گڑی دی کہ گھنٹہ پڑا نہیں پڑا ٹوشنوں کے لئے باگ دے ان میں ایک اور بھی پارٹیکولہ خان پیدا ہوا ہے یہ میرے سامنے رہتا ہے نئیمیہ میں اس کا نام غلام رسول سعیدی غلام رسول سعیدی اس وقت بریلیوں میں ان کا راجہ ہے پارٹیکولہ خان دے رہا زور پسی زکور تک لہو پر پسیر ہے نام دن نور پہا مہرادی ہوش چھے اخیے اوبا سعیدی بار بہت شور شرابہ کیا تو ایک دن میں ان کے گھر گیا اس نے تفسیر لکھی اکتے بیان کے نام سے پانچھے جلدے آئی ہے لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ مورانا میں علمی اتمینان آیا ہے اور کئی سینکڑوں مسائل میں خان صاحب بریلوی کا موقف رت کر رہا ہے کہ غلط ہے میں نے کہا اسے کہ یہ جو تکثیر ہے اس میں بھی اپنے اخلاص دیکھا ہوں میرے پاس ایک دو بار یہاں بھی آئے ہیں پہلی مرتبہ جب میں گیا تو ان کا ایک نازم مدرسے کا اقبال نعیم ہی نام ہے اس کا وہ میرا جاننے والا تھا سیرت کے جلسے میں ملاقاتیں ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ کے شہر ببر نے تو عزیح البیان لکھی ہے مورانا سرفرہ سام کے خلاف وہ ہمیں بھی ایک نصحہ دیا دی کہا جائیے کل آ جائیے صبح میں گیا نو دس بجے کے قریب جب میں اندر داخل ہوا تو تربوس کٹ رہے تھے اور لسی کی بارٹیاں یوں اور یوں چل رہی تھی دوڑ رہتے لوگ میں نے سمجھے کسی کھانے پینے کی مارکیٹ میں آیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کونسی جگہ ہے کہ یہ دارلوم نعیمیہ ہے آشا باش اچانک اقبال نعیمی سے آسلام علیکم بہت خوشی ہوئی اچھے دن میں آگئے ہیں میں نے کونسا دن ہے آج کہا آج عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا وہ تیجہ تھا مینے کا تھوڑا سا شربت و تربوس ذرا ہو جائے مہر دنیا کو پتہ نہیں اندر عبو بکر صدیق کا تیجہ ہوئے خیر جی مجھے کہا کہ آئیے علامہ سے ملا لیتا ہوں علامہ دارلدیس میں بیٹھے تھے آٹھ دس لفنگیں بیٹھے تھے سامنے اکثروں کے داڑیاں غائب انگریزی بال جیسے بندیوں کے طلبہ ہوتا ہے اور وہ تربوس کھا رہے تھے وہ داڑی پر بہرہ تھا اٹھے لگے ہوئے تھے میں نے دیکھتے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آقل متقیان مناظرہ کرنے میں نے کہا مناظرہ نہیں ہے حدیث سنائی اس کو کوئی مناظرہ کہتے ہیں آپ کیا حدیث کو مناظرہ کہتے ہیں آپ ہی جو کتاب پڑھا رہے ہیں بخاری یہ مناظرہ کرا رہے ہیں طلبہ سے اکبال نئیمی سب کہتے ہیں یہ سب آپ کی لائنیں سب آپ کروارہ ہیں مجھے کہتے ہیں آپ آجائے آپ آجائے میرے لئے اچھا نہیں بندوزی ہو گئی خیر کتاب دے دی مجھے پھر دوبارہ و سبارہ میں بغیر ان کے اطلاع کے ان کے پاس گیا اور ان کی کتاب لے کر گیا میں نے کہا یہ آپ نے لکھا رہے ہیں کہہ لکھا رہے ہیں کہہ لے کہا ٹھیک کر دوں بھر ٹھیک کر دوں پہلی تب آتے چل لئے یہ بھی غلطی ہے بھی چل لئے تفصیلی تفصیل ان کے ہاں نہیں تھی یہ آگئی ہے اتبیان کے نام سے اپنے خیال میں وہ معارف القرآن مورانا مفیوم الشفی کا مقابلہ گردہ ہے یہ یاد رکھیں لیکن قیامت آجائی گی اور ان کے کلم سے ایسی کتاب نہیں آئے گی یہ ہمارے بزرگوں نے لکھی اللہ کی مدد نہیں بیدتی کے ساتھ پھر شیخ عبدالقادر غنیہ میں کہتے ہیں جس نے اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگی اور جس نے نبی کی سنت کے علاوہ بیدت ایجاد کی فَعَبَادَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْخَضْرَا باروں تک ہو چکی ہے بعض معلومات اس میں خوب ہیں بریدیت سے ہٹ کر بعض چیزوں کا انکشاف ہوا ہے مثلاً مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ احمد رضا خان بریلوی صحابہ کو نہیں مانتے تھے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کتاب سنت مانتے ہیں صحابہ کے نام کی کسی جماعت کے ہم پابند نہیں ہیں یہ ہماری مرضی ہے ہم جس شخص سے چاہے جو روایت سے ہے روایت کر لگی اس سے پہلے مجھے اہل سنت کے کسی عالم کا پتہ نہیں تھا کہ وہ صحابہ کرام پر اس طرح تنقید کریں گے جیسے احمد رضا نے کی میرے پاس تبیان پر حوالہ لگا ہوا ہے اختلاف بنیادی دور سے چلوا ہے اللہ مودودی صاحب کے ایک رفیق تھے امین اسلاحی مولانا مودودی کی جماعت میں تھے اور بعد میں روٹ کر کے علایدہ ہو گئے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیر میں تدبر القرآن بہت بڑی تفسیر زخامت میں شاید اس وقت دنیا میں اس سے بڑی تفسیر نہ ہو پندرہ یا بیس بڑی جلدے ہیں ہر ہر جل آٹھ سو اور آزار سفے گی پندرہ پاروں تک وہ کٹر مودودی ہے اور پندرہ پاروں کے بعد پھر اللہ نے اس کو توبہ نصیف فرمائی تدبر القرآن امین اسلاحی کی جو بڑے مقالے لکھنا چاہے تفسیر کے ساتھ دیکھنا چاہے ان کے مطالعے کے لیے اچھی چیزیں غیر مقلدوں میں سے ایک بہادر عالم گزرے ہیں مولانا صنع اللہ صاحب امرت سری مولانا صنع اللہ صاحب نے تمام علوم اہل حدیث علماء سے پڑھ لئے لکھتے ہیں میری آرزو تھی کہ میں حدیث شیخ الہن مولانا محمود الہسان سے پڑھوں چنانچہ حضرت شیخ الہن کی خدمت میں تشریف لے گئے اور ایک یا دو سال تک باقائد کی سے حضرت سے دور عزیز کیا انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے میلان غیر مقلدوں کی طرف ہے اپنے حساب سے بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ تفسیری مباہدز کرتے ہیں لیکن ظاہر بات غیر مقلدیت بھی ایک گرفت خدائی ہے اس کے آثار بھی نظر آتا ہے مثلاً حدیث من کان لہو امام فقرات لہو قرآت اس کو نقل کر کے کہتے ہیں یہ ہنفیہ کے سر دفتر روایت ہے جو ہدایہ میں موجود ہے اب یہ انصاف ہیں ہدایہ کا حوالہ آپ دے رہے ہیں آپ ماخش کا حوالہ تو نہیں دے اور لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے جز القرآت میں اس کو ضعیف کہا ہے لیکن اس آیت کے ذیل میں ابن کسیر نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ وَا صَحْحُ حِلْبَا اس کو ٹھوڑ دیا ہے پھر بھی لکھتے ہیں کہ میری تحریر سے لوگ وہ مذہباً متفق نہ ہو لیکن میرے انصاف کے قدردانوں ہیں میں نے کہا اس سے بڑا ظلم جو آپ کر رہے ہیں کسی نے کیا ہے آپ حدیث کے لئے ہنسی کتاب ہدایہ کا حوالہ دے رہے ہیں محسن احمد کا نہیں دے رہے ہیں محسن احمد کا نہیں دے رہے ہیں بڑی امہات کے حوالے نہیں دے رہے ہیں ہمارے موقف کو حلقہ کرنے کی اور پھر ہدایہ تو خیقہ کی کتاب ہے وہ تو حدیث کی کتاب نہیں آپ حدیث میں اس کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں آپ فقیق وال میں بے شک اس کا پیش کرو پھر مولانا محمد خاصم نانوتوی کی ایک توجی کو برپل اکس کر کے نکل گل لیے فَإِلَلَّهِ الْمُشْتَقَى کہتے ہیں کہ مولانا صنع اللہ صاحب عمر السری دہلی میں کہیں اس جگہ سے گزرے جہاں پر وہ اور قسم کی عورت ہوئی ہیں بازار حسن طالب علم ساتھ تھے طالب علم میں کوئی ہنفی طالب علم تھے مولانا صاحب پڑھ رہا تھا مولانا نے دیکھا کہ یہ سب کے سب مقلدات بیٹھی ہوئی ہیں یہ جتنی بھی بچاریہ کرتی ہے مقلدات ہیں طالب علم نے کہا پتہ کرتے ہیں اگر متعین خاوند ہو پھر مقلد ہیں اور اگر کوئی پیسے دے کے جا سکتا ہو تو پھر غیر مقلدات ہے کہ یہ ابھی پتہ لگ جائے گا اگر ان کی شادی یا کسی خاص آدمی سے وہیں آتا جاتا ہے پھر تو یہ مقلد ہیں مقلدین خاص امام مانتے ہیں اور اگر کوئی بھی آ سکتا ہے ٹھیکٹ خرید کے تو پھر پتہ چل گئے کہ یہ آپ کے گھر کی فصل ہے اس کے ان کے امام آپ ہیں مولانا سناؤلہ امرسری کا ایک کارنامہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے مرزا کے ساتھ مناظرے کیے ہیں بہت زیادہ اور میں طلبہ کو نصیت کرتا ہوں کہ مرزائیت کے حلاف جب کام کرنا ہو تو تفسیر اس سنائی کو ساتھ رکھیں بہت امدہ اس میں وہ بے شک امام ہے سب کے امام ہیں مرزا کو بہت قریب سے جانتے ہیں مرزا کے سارے اشتہارات تمام کتابیں اصلی عبارتیں موجود ہیں دستہ صفوں میں جوابات دے رہے ہیں پوری زندگی مرزا کے حلاف لڑی جائے ہیں آخیر میں مرزا صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اپنے پرچے میں بھی بجب گرہ بلہ کہتے ہیں جمعہ کے واز میں بھی اور درس میں بھی آو مباحلہ کر دیں مولانا تشریف دے ہیں مباحلہ ہو گیا مرزا صاحب نے یہ الفاظ کہے اگر میں ایسا جھوٹا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں تو مولانا نے کہا جس طرح میں کہتا ہوں اس سے ہزار درجے بڑھ کر آپ جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے حیزے کی موت دے چنانچہ مرزا حیزے سے مر گیا حیزہ ہو گیا اور مولانا صنع اللہ صاحب اس کے چالیس سال بعد تک زندہ رہا ہے اللہ نے ایسے ان خود فرماتے تھے نہ مرزا مجھے بد دعا دیتا نہ میری عمر اتنی بڑھتا ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا شرف جو اللہ نے ان کو عطا کیا یہ ذرہ شیخ الہن کے اس طلمس کی برکت ہے ورنہ غیر مقلدوں سے کبھی بھی دین کا تو ہم نہیں ہوتے وہ تو کاموں کو بدنام کرنے والے ہیں یہ احسان مورانا کا اہل حق پر ہے ہم مورانا کے حق میں دعا گو اور شکر گزار ہیں باوجودی خلاف طبع اور خلاف مسلک کے مورانا کی اس احترام اور تقدس کے ہم گرویدہ ہیں عدور تفسیر کی نشست میں طلبہ عزیز کو نصیت کرتا ہوں کہ وہ مرزائیوں کے حلاف کام کرنے کے لیے اس تفسیر کا متعلق ضرور کریں یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں پر اکثر اہلِ باطل نے بھی کتابیں لکھی دھوکہ دینے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے چنانچہ غلامت پرویز نے معارف القرآن لکھی غلامت پرویز پاکستان میں پہلے منکر حدیث تھا اس کی تفسیر کا نام معارف القرآن وہ کفر سے بری ہوئی ہے اسلام کا موجودت چہرہ اس نے مسخ کیا احادیث کا منکر تھا بالکل پکہ منکر حدیث غلامت پرویز اور اکیم الامت کی تفسیر بیان القرآن کے نام پر محمد علی لاہوری مرزائی نے تفسیر لکھی ہے بیان القرآن میں نے شروع پہ وہ مطالعہ کی ایک دن مولانا مفتی ولی حسن صاحب سے کچھ پوچھنے لگا تو حضرت نے کہا کہ مولی محمد علی لاہوری والی نے دیکھی ہو یہ تو ان کی باتیں لگ رہی ہیں کمرے میں جا کے دیکھا تو وہ ان کی تھی بے گناہ اور سادہ مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے یہ ان کے حربے ہوتے ہیں جیسے بدتی انہیں دیکھا کہ کوئی کام ان سے بنتا ہی نہیں تو پہلے تو تبلیغ جماعت کا پوس مارٹم اور تبلیغ جماعت کے حقیقت اور تبلیغ جماعت کا اصل چہرہ اور یہ سب ان کی کتابیں تبلیغ کے خلاف جب تنگ آ گئے اور تبلیغیوں نے بوری بستر ہن کے ہاں بھی پہنچا دیا خود اور جگہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے اپنی تبلیغ نکالی تو تبلیغ چلتی رہی تھی تو ایک خوار مدگار کو تلاش کیا اس کا نام رکھا علیاس قادری علیاس قادری کو حج کے موسم میں میں نے دیکھا پچانوے میں جدے میں جوت پہنے بغیر گوم رہا تھا اس دن جہانے بھی چلا گیا پھر وہ زخانے میں نے کہا یہ کیا گڑ بڑتر لگ کہنے نے کہا سرکار کا شہر ہے میں نے کہا سرکار جدے نہیں آئے کہا اچھا میں نے کہا وہ جہاز میں چلتے نہیں تھے تو گھوڑے ورن پر چلتے تھے اس کا یہ خیال تھا کہ یہ ارپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوا ایسی کمت ہے خود غلام احمد قادیانی نے باقاعدہ تفسیر تو نہیں لکھی لیکن سنائے شواہد القرآن کے نام سے کچھ صورتوں کے مضامین لکھے ہیں جو ان کو جھوٹی نبوت کے لیے درکارتے ہیں میں نے دیکھی نہیں ہے اور روافش کی بھی چند تفاصیر سمجھ لیں ان میں مجمول بیان تبرسی کی علی تبرسی کی مجمول بیان بہت مشہور ہے یہ چار جلدوں میں اکثر جگہ سے شاہ ہے یہ تحریف کا قائل نہیں ہے تحریف کے خلاف ہے اور قدیم عالم ہے پانچ سو اٹھٹر یا پانچ سو اٹھالیس میں متوفہ ہے دوسری تفصیر ان کی علمیزان ہے فی تفصیر القرآن یہ مشہور زمانہ ایراک یونیورسٹی کے پروفیسر محمد حسین تبا تبائی کیے محمد حسین تبا تبائی بڑے علماء میں سے ہے روافش کے البتہ یہ تحریف کا علم بردار ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ امامت میں دو ہزار روایتیں اور تحریف قرآن کی روایتیں دو ہزار سے زیادہ ہیں المیزان بیس جلدوں میں ہمارے ہاں موجود ہے سو محمد حسین تبا تبائی کی اس کے علاوہ ایک البرحان نام کی تفسیر ہے حسینی بہرانی کی البرحان فی تفسیر القرآن لحاشم الحسینی البہرانی یہ گیارہ سو سات میں مرا ہے یہ بھی تحریف کا علم بردار ہے اس کے علاوہ مصر میں ایک علم گزرے ہیں سید خطب وہ آزاد خیال قسم کا تھا وہ تحریقِ آزادی اور مصری حکومت کے خلافت کنڈے لڑتا تھا مصری حکومت نے پھر ان کو سزائے موت دی سید خطب ان کی تفسیر کا نام ہے زلال القرآن یتیمت البیان میں حضرت بنوری فرماتے ہیں کہ محدودی صاحب اکثر اس سے لیتے ہیں فضلت تابعو المدبو تو تابعو مدبو دونوں بہت دائیں ان کا نظریہ حضرت عثمان و حضرت معویہ کے بارے میں بہت ہی فہش ہے وہیں سے محدودی صاحب نے خلافت ملوکیت بھری موسیقی